سطح سمندر سے نو ہزار فٹ کی بلندی پر واقعہ دلکش وادی مالم جبا کو ایک بار پھر بادلوں نے اپنی گوت میں لے لیا قدرتی حسن میں مزید اضافے کا سنتے ہی سیاہوں کی آمد میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا پریوں کی وادی کی سیر کروا رہے ہیں عبیت فضل پرکشش وادی سواد میں موسم نے کروٹ کیا بدلی گنگناتے آپساروں بلندوں بالا چوٹیوں اور یخب بستہ ہواوں میں مزید تازگی آگئی سرسبز و شاداب کھیتوں اور دریائے سواد سیاہوں کے لیے کسی جنت سے کم نہیں جسے دیکھنے کے لیے بیچین سیاہ وادی پہنچنا شروع ہو گئے سطح سمندر سے نو ہزار فٹ کی بلندی پر واقعی معلم جببہ کو قدرت نیان مول خوبصورتی سے نوازا ہے جو ہر موسم میں توجہ کا مرکز رہتا ہے سیاہوں کے بڑھتے ہوئے رجحان کو دیکھتے ہوئے حکومت نے سڑکیں تعمیر کرائیں تو سیاہوں کے گلے شکوے دور ہو گئے میں پورے پاکستان کے ٹورسٹ کو پورے پاکستان کے لوگوں کو میں چاہوں گا کہ وہ لوگ آ جائے ٹھیک ہے اور معلم جببہ کے موسم کو انجوائی کر لے پریوں کی وادی میں آئے سیاہ مالم جببہ پہنچ کر چیئر لیفٹ اور زپلائن جیسے ایڈوینچر گیمز کو بھی انجوائی کرتے ہیں سواد کے حسین مقامات دیکھنے ہر سال لاکھوں سیاہ امڑ آتے ہیں اگر حکومت سیاہت کو انڈسٹری کا درجہ دے تو دنیا بھر سے سیاہوں کی توجہ حاصل کی جا سکتی ہے مالم جببہ روڈ بنتے ہی سیاہوں نے اس دل کا شوادی کا رخ کر لیا جو یہاں پہ خوبصورت موسم کے ساتھ ساتھ زپلائن جیسے ایڈوینچر گیمز سے بھی خوب لطف اٹھا رہے ہیں عبید فضل نائنٹی ٹو نیوز مالم جببہ سواد